بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نبی حضرت عبراہیم علیہ السلام اور بدبخت نمرود میں جب تقرار ہوئی تو نمرود کو اللہ کے نبی نے کیسے لا جواب کیا اور ہاں اس نمرود نے جب آگ میں حضرت عبراہیم علیہ السلام کو بھینکا تو حضرت عبراہیم علیہ السلام کے ساتھ دوسری شخصیت کون تھی حق و یقین کا یہ حیرت انگیز مکمل واقعہ یوں بیان ہوا ہے کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام عراق کے شہر بابل میں پیدا ہوئے اس وقت تمام دنیا پر نمرود کی بادشاہت تھی اور اس کا دار الحکومت بھی بابل ہی تھا نمرود بابل کا بادشاہ تھا علماء کے مطابق جن چار بادشاہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی نمرود ان میں سے ایک ہے نمرود بہت سرکش، انتہائی آمک اور ظالم بادشاہ تھا ایسا بدبخت تھا کہ تھا تو بندہ مگر دعویٰ خدای کا کرتا تھا اور لوگوں کو مجبور کر کے ان سے اپنی عبادت کروایا کرتا تھا اس وقت جب ہر طرف کفر و شرک پھیلا ہوا تھا حضرت عبراہیم علیہ السلام نے کلمہ حق پلند کیا دین حق کی تبلیغ شروع فرمائی اور لوگوں کو اللہ وحدہ اللہ شریک کی عبادت کی طرف بلایا اسی سلسلے میں ایک بار حضرت عبراہیم علیہ السلام اور نمرود کے درمیان توحید کے موضوع پر مناظرہ ہوا اللہ پاک نے اس مناظرے کو پارہ تین سورہ بکرہ آیت نمبر دو سو اٹھاون میں ذکر فرمایا ہے ارشاد ہوتا ہے اے حبیب کیا تم نے اس کو نہ دیکھا تھا جس نے عبراہیم سے اس کے رب کے بارے میں اس بنا پر جھگڑا کیا کہ اللہ نے اسے بادشاہی دی ہے جب عبراہیم نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے اس نے کہا میں بھی زندگی دیتا ہوں اور موت دیتا ہوں عبراہیم نے فرمایا تو اللہ سورج کو مشرق سے لاتا ہے پس تو اسے مغرب سے لیا تو اس کافر کے ہوش اٹ گئے اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا اس ایمان افروز مناظرے کی تفصیل یوں ہے کہ ایک بار گہد سالی ہو گئی بارشے رک گئیں اناج ختم ہونے لگا لوگ مشکلات کا شکار ہوئے ایسے مشکل وقت میں نمرود نے یہ سیاست کھیلی کہ غنلے اور اناج کے تمام زخیرے اپنے قبضے میں کر لئے اب جو کوئی غلہ لینے آتا نمرود اس سے پوچھتا تیرا رب کون ہے وہ کہہ دیتا کہ میرا رب تو ہے نمرود اسے غلہ دے دیتا اسی دوران حضرت عبراہیم علیہ السلام بھی نمرود کے دربار میں تشریف لائے اس وقت حضرت عبراہیم علیہ السلام اور نمرود کے درمیان یہ مناظرہ ہوا اس مناظرے میں حضرت عبراہیم علیہ السلام کی اصل ایک ہی دلیل ہے اور وہ یہ کہ رب وہ ہوتا ہے جو مکمل قدرت و اختیار والا ہو کسی کا محتاج نہ ہو اور صرف ایک ہی ہستی ہے جو کائنات میں مکمل قدرت و اختیار والی ہے لہذا وہ ایک ہی ہستی رب ہے سب اس کے محتاج ہیں وہ کسی کا محتاج نہیں لیکن یہ دلیل منطقی طریقہ کار سے ذرا مشکل تھی لہذا حضرت عبراہیم علیہ السلام نے یہ دلیل بیان کرنے کی وجہے اس کی دو مثالیں بیان فرمائیں لہذا جب نمرود نے پوچھا کہ اے عبراہیم آپ کا رب کون ہے اس پر حضرت عبراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے یعنی اے نمرود خود تیرا زندہ ہونا اور انقریب موت کے گھاٹ اتر جانا میرے رب کی روشن دلیل ہے میرا رب ایسا قدرت و والا ہے کہ وہ بے جان میں زندگی پیدا فرماتا ہے جاندار کو موت دیتا ہے ایک بے جان نطفے سے جیتا جاکتا اکل مند انسان بناتا ہے پھر جب چاہتا ہے اسے جاندار انسان کو موت کے گھاٹ اتارتا ہے انڈے میں نہ کھڑکی نہ روشن دان نہ وہاں ہوا پہنچے نہ غزہ ایسی بند جگہ چوزے کو زندگی بخشتا ہے غرض میرا رب ہر با اختیار سے بڑھ کر اختیار اور قدرت والا ہے زندگی کا بھی وہی خالق ہے موت کا بھی وہی خالق ہے جو بھی اپنی قدرت اور اختیار کا دعویدار ہے وہ اپنی قدرت اپنی طاقت میں بلکہ اپنے زندہ ہونے ہی میں میرے رب کا محتاج ہے اور جو محتاج ہو وہ کبھی بھی خدا نہیں ہو سکتا لہذا خدا صرف ایک ہی ہے اور وہی اصل قدرت و طاقت بالا ہے ناظرین حضرت عبراہیم علیہ السلام کی دلیل بالکل واضح مکمل اور آسانی سے سمجھ میں آنے والی تھی اور اس کا جواب دینا نمرود بدبخت کے بس کی بات نہیں تھی البتہ نمرود ایک بادشاہ تھا آس پاس اس کے وزیر مشیر تھے اسے خدا ماننے والی عوام تھی ان سب کے سامنے حضرت عبراہیم علیہ السلام کی دلیل کا جواب نہ دے سکتا نمرود کے لیے سخت زلط کا سبب تھا لہذا اس بیوقوف نے اپنی جوٹی عزت بچانے کے لیے نہائیت اہمکانہ جواب دیا بولا کہ میں بھی زندگی دیتا ہوں اور موت دیتا ہوں یعنی اے عبراہیم علیہ السلام آپ کے کہنے کے مطابق اگر رب وہ ہوتا ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے تو یہ کام میں بھی کر لیتا ہوں لہذا آپ ہی کی دلیل کی روح سے میں رب ہوا پھر نمرود نے اپنے اس تعاوے کو ثابت کرنے کے لیے دو قیدی بلائے ان میں سے ایک کو قتل کر دیا اور دوسرے کو رہا کر دیا اور کہا دیکھو جسے میں نے چھوڑا اسے میں نے زندگی دی اور جسے قتل کیا اسے میں نے موت دی اللہ اللہ کیسی ہماکت کی بات ہے کہا ایک بے جان چیز میں جان ڈالنا اور کہا زندہ شخص کو زندہ رہنے دینا ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے اگرچہ اکل مند اسی سے سمجھ سکتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تیروی دلیل پکتہ اور واضح ہے مگر اس پر نمرود کی یہ ظالمانہ عرکت کیسی ہماکت پر مبنی ہے الوطہ وہاں موجود سب لوگ نمرود کے ہمایتی تھے وہ نمرود کی اس ہماکت کو اس کی فتح سمجھتے لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اسی دلیل کو ایک دوسرے انداز سے بیان کیا ارشاد فرمایا کہ اللہ سورج کو مشرق سے لاتا ہے پس تو اسے مغرب سے لیا یعنی اے نمرود بے جان جسم میں جان پیدا کرنا تو تیرے بس کی بت نہیں ہے اے رب ہونے کی جھوٹے دعوے دار تو اس سے آسان کام ہی کر کے دکھا دے وہ یہ کہ سورج ایک بے جان جسم ہے یا مسلسل حرکت کر رہا ہے چلو اس کی عرکت کو روکنا بھی مشکل سہی تو پس اتنا کر کہ سورج مشرق سے مغرب کی طرف جاتا ہے تو اس کی سمت بدل دے اور سورج کو مغرب سے مشرق کی طرف چلا کر دکھا دے بس یہ سننا تھا کہ نمرود کے ہوش اڑ گئے اور وہ حق کا بھکا رہ گیا اس نادان اور بدبخت سے اور تو کچھ نہ بن سکا ہٹ درمی کرتے ہوئی بولا ابراہیم جاؤ میرے پاس تمہارے لیے غلہ نہیں ہے اس رب سے مانگو جس کی عبادت کرتے ہو یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام خالی ہاتھ واپس ہوئے راستے میں ایک ریت کے ٹینے کے قریب سے گزر ہوا وہاں سے آپ علیہ السلام نے ایک تھیلے میں ریت بھر لی اور گھر پہنچے ریت سے بھرا ہوا تھیلہ رکھا اور خود آرام فرمانے لگے جب آپ علیہ السلام بیدار ہوئے تو آپ کی زوجہ محترمہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھانا پیش کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا یہ اناج کہاں سے آیا عرض کیا وہی ہے جو آپ تھیلے میں بھر کر لائے ہیں یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ اللہ پاک نے اپنے خزانہ قدرت سے ہمیں رزق عطا فرمایا ہے پیارے دوستو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بچپن سے ہی قلب سلیم عطا کیا گیا تھا چنانچہ انہوں نے ابتداہی سے گت پرستی کی مخالفت کی اللہ کی مخلوقات میں غور و فکر کے بعد انہیں یقین ہو گیا تھا کہ ساری کائنات کو پیدا کرنے والا ایک معبود حقیقی ہے جس کا کوئی شریعت نہیں جیسا کہ فرمانِ الٰہی ہے اور اس طرح ہم ابراہیم کو آزمانوں اور زمین کی سلطنت کا نظارہ کراتے تھے اور مقصد یہ تھا کہ وہ مکمل یقین رکھنے والوں میں شامل ہوں سنانچہ جب ان پر رات چھائی تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا کہنے لگے یہ میرا رب ہے پھر جب وہ ڈوب گیا تو انہوں نے کہا میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا پھر جب انہوں نے چاند کو چمکتے دیکھا تو کہا کہ یہ میرا رب ہے لیکن جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہنے لگے اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دے تو میں یقیناً گمراہ لوگوں میں شامل ہو جاؤں پھر جب انہوں نے سورج کو چمکتے دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے یہ زیادہ بڑا ہے پھر جب وہ غروب ہوا تو انہوں نے کہا اے میری قوم جن جن چیزوں کو تم اللہ کی خدائی میں شریک قرار دیتے ہو میں ان سب سے بیزار ہوں میں نے تو پوری طرح یقصو ہو کر اپنا رخ اسی ذات کی طرف کر لیا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مرنے کے بعد زندہ ہونے کی بابت جب سمجھنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے پرندوں کی مثال کے ذریعے ان کو یہ راز سمجھایا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورة البقرہ میں بیان پرمایا ہے اور اس وقت کا تذکرہ سنو جب ابراہیم نے کہا کہ میرے پروردگار مجھے دکھائیے کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں اللہ نے کہا تمہیں یقین نہیں کہنے لگے یقین کیوں نہ ہوتا مگر یہ خواہش اس لیے ہے کہ تاکہ میرے دل کو اتمنان حاصل ہو جائے اللہ نے کہا اچھا تو چار پرندے لو اور انہیں اپنے سے معنوس کر لو پھر ان کو زبا کر کے ان کا ایک ایک حصہ ہر پہاڑی پر رکھ دو پھر ان کو بناو وہ چاروں تمہارے پاس دوڑے چلے آئیں گے ان کا والد آزر مذہبی پیشوا تھا بت بنا کر بیچا کرتا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زمانہ تفولیت سے ہی بتوں کی عبادت کی مخالفت کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کھن کر بتوں کی مخالفت کے بعد ان کو قتل کرنے اور گھر سے نکالنے کی دم کی دی گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک عبادت کا ہمیں گھس کر بڑے بت کے علاوہ تمام بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کا واقعہ پیش آیا جس کا ذکر قرآن کریم کی صورت الانبیاء میں ہے چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بڑے بت کے سوا سارے بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تاکہ وہ لوگ ان کی طرف رجوع کریں تو کہنے لگے کہ ہمارے خداوں کے ساتھ یہ حرکت کس نے کی ہے وہ کوئی بڑا ہی ظالم تھا کچھ لوگوں نے کہا ہم نے ایک نوجوان کو سنا ہے کہ وہ ان بتوں کے بارے میں باتیں منایا کرتا ہے اسے ابراہیم کہتے ہیں انہوں نے کہا تو پھر اس کو سب لوگوں کے سامنے لے کر آؤ تاکہ سب گواہ بن جائیں پھر جب ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا تو وہ بولے ابراہیم کیا ہمارے خداوں کے ساتھ یہ حرکت تم ہی نے کی ہے ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں بلکہ یہ حرکت ان کی اس بڑے سردار نے کی ہے اب انہی بتوں سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہوں سورة السافات میں مذکور ہے کہ وہ کوئی جشن کا دن تھا جس میں ساری قوم شہر چھوڑ کر کہیں جایا کرتی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے ساتھ جانے سے معذرت چاہی اور جب سارے لوگ چلے گئے تو بت خانے میں جا کر سارے بتوں کو توڑ ڈالا صرف ایک بت کو چھوڑ دیا بعد روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اپنی کلہاری بھی اس کی گردن میں لٹکا کر چھوڑ دی اس عمل سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقصد یہ تھا کہ وہ لوگ اپنی آنکھوں سے ان بتوں کی بے بسی کا منظر دیکھ سکیں اور یہ سوچیں جو بت خود اپنا دفاع نہیں کر سکتے وہ دوسروں کی کیا مدد کریں گے اور پھر نمرود بادشاہ کے ساتھ مناظرہ ہوا مناظرہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی منطقی جواب پر غور کرنے کی بجائے یہ شاہی فرمان جاری کیا گیا کہ اس کو جلا ڈالو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آدیش نمرود میں ڈالے جانے کا واقعہ پیش آیا مگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے تھنڈی ہونے کے ساتھ سلامتی اور آرام کی چیز بن گئی جیسا کہ فرمانِ الٰہی ہے وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے آگ میں جلا ڈالو اس شخص کو اور اپنے خداوں کی مدد کرو اگر تم میں کچھ کرنے کا دم خم ہے چنانچہ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا اور اللہ نے کہا اے آگ تھنڈی ہو جا اور ابراہیم کے لیے سلامتی بن جا غرض کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کچھ بھی نقصان نہ پہنچا سکی حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام چالیس دن تک آگ میں رہے اور اللہ کے حکم سے باحفاظت اور سلامتی سے رہے اس قوم کی بدنصیبی کی حد یہ تھی کہ اتنا بڑا موجزہ دیکھنے کے باوجود ایک آدمی بھی ایمان نہیں لایا چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اراک چھوڑ کر ملک شام تشریف لے گئے وہاں سے فلسطین چلے گئے اور وہیں مستقل قیام فرما کر اس کو دعوت کا مرکز بنایا ظالم و سرکش بادشاہ نمرود کا انجام انتہائی عبرتناک ہوا نمرود کے لشکروں پر مچھروں کا عذاب بھیجا گیا مچھر اتنے زیادہ آئے کہ ان سے سورج چھپ گیا ان مچھروں نے نمرودی لشکروں کے خون چوس لیے گوشت چاٹ لیے اور نمرود کے علاوہ باقی سب کی ہڈیاں ہی باقی رہ گئیں نمرود اس عذابِ الہی کو دیکھتا تھا مگر کچھ نہ کر سکتا تھا پھر ایک مچھر نمرود کی ناک کے ذریعے دماغ میں کھس گیا اور چار سو سال تک اس کا مغز کاٹا رہا جب اوپر سے دمک پہنچ تھی تو وہ مچھر کاٹنا چھوڑ دیتا ورنہ کاٹتا رہتا جنازچہ دن رات اس کے سر پر جوتے اور تھپڑ پڑتے رہتے تھے اب اس کے دربار کا یہ عدب تھا کہ جو آئے نمرود کے سر پر جوتا مارے اس عذاب سے چار سو سال نمرود نے بہت آرام سے سلطرت کی اور چار سو سال جوتوں سے پٹتا رہا آخر سخت زلط کے ساتھ واصلے جہنم ہوا اس کی عمر آٹھ سو سال سے کچھ زیادہ ہوئی یہاں دوستو یہ بھی جان لیجئے کہ آتش نمرود میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ دوسری شخصیت کون تھی دوستو یوں تو حق کی خاطر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آتش نمرود میں کود جانے کا واقعہ زبان زدہ عام ہے اور خود حق تعالیٰ نے قرآن کریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اطاعت اور فرما برداری کا واقعہ بتاتے ہوئے انہیں خلیل اللہ کے لقب سے نوازہ ہے مگر بہت کم لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ آتش نمرود کے گلزار کی خوشبو صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہی نہیں سونگی تھی بلکہ ایک اور شخصیت بھی اس آگ میں آپ کے ہمراہ تھا جس کو رب تعالیٰ نے آنے والی نسلوں کے لیے مخترم بنا دیا یوں تو حضرت سارا نے بھی عشق الہی اور نبی کی محبت میں نمرود کے خلاف احتجاجاً آتش نمرود میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہمراہی کی استعداہ کرتے ہوئے کودنے کی کوشش کی تھی مگر آپ کے والد اور دیگر لوگوں نے آپ کو ایسا نہ کرنے دیا حضرت سارا علیہ السلام اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نکاح میں نہ آئی تھی یہ سعادت کا مقام بھی عجیب ہے رب کائنات جسے چاہتا ہے انعیت فرما دیتا ہے آتش نمرود میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کوئی اور نہیں بلکہ نمرود کی ہی نو عمر بیٹی بھی تھی واقعہ کچھ ایسے ہے کہ نمرود کی کم سن بیٹی نے اپنے باپ سے کہا ابباجان مجھے اجازت دے کہ میں ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلتا ہوا دیکھوں نمرود نے اجازت دے دی اور اس نے آگ کے قریب پہنچ کر ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا کہ آب کے ارد گرد آگ بھڑک رہی ہے اس نے کسی اونچی جگہ پر چڑھ کر دیکھا تو آگ کے شیولے آسمان سے باتیں کر رہے تھے مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام بلکل صحیح سالم تشریف فرما تھے اس نے حیران ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سوال کیا کہ اتنی بڑی آگ تمہیں جلاتی کیوں نہیں آپ علیہ السلام نے فرمایا جس کی زبان پر بسم اللہ الرحمن الرحیم جاری ہو اور دل میں خدا کی معرفت کا نور ہو اس پر آگ کا اثر نہیں ہوتا نمرود کی بیٹی نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے بھڑکتے شولوں میں بھی مطمئن اور خوش و قرم پایا تو بولی اے ابراہیم میں بھی تمہارے پاس آنا چاہتی ہو مگر چاروں طرف تو آگ کے شولے بھڑک رہے ہیں آؤں کیسے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ کہہ کر بے خوف آگ میں چلی آؤ نمرود کی بیٹی نے اس پاک کلمے کو پڑھا اور فوراں آگ میں کوت پڑی خدا کی قدرت آگ اس پر سرد ہو گئی اور وہ اس میں صحیح سالم زندہ رہی جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے اپنے گھر واپس آئی اور باپ کو ساری سرگزشت سنائی تو نمرود سیخ پاہ ہو گیا پہلے تو اسے سمجھاتے ہوئے کہا کہ میں تیرے بھلے کی بات کہتا ہوں دینِ ابراہیمی سے بازا اور گتوں کی بوجہ سے مو نہ پھیریو ورنہ اچھا نہ ہوگا نمرود نے اگرچہ اپنی بیٹی کو بہت ڈرائیا دھمکایا مگر اس نے ایک نہ مانی آخر ملون نمرود نے اس خدا کی پیاری پر ظلموں کے پہاڑ توڑ لڑے جب سختیاں حد سے بڑھ گئیں تو خدا کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام آئے اور خدا کی پیاری کو وہاں سے اٹھا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچا دیا پیارے دوستو روایات میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ نمرود کا خیال تھا کہ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت حق سے بچنا ہے تو انہیں پکڑ کر اس آگ میں ڈال کر زندہ جلا دیا جائے ایک طرف تو نمرودی لشکر آگ دہکا رہے تھے اور دوسری طرف ایک چڑیا اس علاؤ کے اوپر سے پرواز کرتی چکر لگا رہی تھی اس نے نارے نمرود کے اوپر کئی چکر لگائے تو کسی صاحب حال نے اس سے سوال کیا کہ اے ننی چڑیا تو یہاں کیسے آئی ہے اور کیا کرنے چلی جاتی ہے چڑیا نے زبان حال سے جواب دیا کہ میں جب بھی آتی ہوں تو میری جونچ میں پانی کا کترہ ہوتا ہے وہ کترہ میں نارے نمرود پر ڈال کر دوبارہ پانی اپنی جونچ میں بھرنے کیلئے چلی جاتی ہوں اور پھر واپس آ کر نمرودی آگ کو بھجانے کی کوشش کرتی ہوں چڑیا سے سوال کرنے والے نے اس سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے چڑیا تو بھی کیسی سادہ اور بھلی مانس ہے جس آگ نے ملو علاقے کو جہنم زار بنا رکھا ہے جس آگ کے شولے آسمانوں سے باتیں کر رہے ہیں جس آگ کو دہکانے اور بھڑکانے کے لیے نمرود نے اپنے سارے لشکر وقف کر رکھے ہیں تو اپنی ننی سی جان سے اس آگ کو کیسے بھجا سکتی ہے جا چلی جا اپنے بچوں کے لیے دانہ دنکا اکٹھا کر یہ نہ ہو کہ آگ کہیں تیرے پروں کو جلا کر ہی خاکستر نہ کر دے صاحب دل مزرگ کی یہ باتیں سن کر چڑیا بولی گو کہ میں بہت نعیف اور کمزور ہوں اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ میری چونچ میں لیا گیا یہ کترہ کترہ پانی اس وڑکتی آگ کو نہیں مجھا سکتا مگر یہ میرا عمل قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے سبق آموز بن جائے گا کہ جب نمرود کے لشکروں کے لشکر اور نمرودی سلطنت کا ہر فرد اس آگ کو بھڑکانے میں مصروف تھا تو ایک ننی سی چڑیا آگ بھجانے کی کوششیں کرتی رہی سو میں خود کو آگ بھڑکانے والوں میں نہیں بلکہ آگ بھجانے والوں میں شامل رکھنا چاہتی ہیں امی شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھپکلی کو مار دینے کا حکم دیا اور فرمایا یہ ابراہیم علیہ السلام پر پھونکے مارتی تھی مہدس عبدالرزاق نے اپنی مصنف میں ربایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مینڈک ابراہیم علیہ السلام سے آگ بھجاتے تھے اور چھپکلی اس میں پھونکے مارتی تھی سو انہیں قتل کرنے سے منع فرمایا اور اسے قتل کرنے کا حکم دیا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کا آخری قول جب انہیں آگ میں پھینکا گیا حسبن اللہ ونیم الوکیل تھا یعنی مجھے اللہ کافی ہے اور وہ بہت اچھا کا احساس ہے جب انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو منجینک میں رکھ کر آگ کی طرف پھینکا تو جبرائیل علیہ السلام آپ کے سامنے آئے اور کہا ابراہیم تمہیں کوئی حاجت ہے فرمایا تمہاری طرف تو نہیں انہوں نے کہا پھر اپنے رب سے سوال کرو فرمایا مجھے میرے سوال کرنے سے اس کا میری حالت کو جاننا ہی کافی ہے اس دن جو آگ بھی تھی بجھ گئی اور آگ میں صرف ابراہیم علیہ السلام کو باندھنے والی رسیاں چلائیں اور نہال بن عمر سے ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں ان آیام جیسا خوشحال کبھی نہیں رہا جن دنوں میں آگ میں تھا اور شوہ بھمانی سے ہے کہ انہیں آگ میں ڈالا گیا تو ان کی عمر سولہ سال تھی اور ابن جری سے ہے کہ اس وقت وہ چھبیس برس کے تھے اور قلبی سے ہے کہ جتنی آگے تھی سب ٹھنڈی ہو گئی چنانچہ کسی آگ نے کھری تک نہیں پکائی اور بعض نے قصے میں ذکر کیا ہے کہ نمرود نے اپنے محل سے جھانکا تو دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام تک پر ہے اور سائیوں کا فرشتہ ان کا دل لگا رہا ہے تو اس نے کہا تیرا رب بہت اچھا رب ہے میں اس کے لیے چار آزار گائیاں قربان کروں گا اور پھر اس نے ابراہیم علیہ السلام کو کچھ نہیں کہا شیخ شنکیتی بعد میں فرماتے ہیں یہ سب اسرائیلیات ہیں اور مفسرین اس قصے میں اور دوسرے بہت سے قصوں میں ایسی بہت سی باتیں بیان کر دیتے ہیں یہ واقعہ حق کی طرف دعوت اور اس پر استقامت کا عجیب و غریب واقعہ ہے اس میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پوری امت مسلمہ کے لیے حق کی خاطر جان کی بازی لگا دینے کا سبق ہے اور یہ بھی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو تمام اسباب ختم ہونے کے باوجود اپنے بندے کا بال بھی بیکا نہیں ہونے دیتا مالکِ حقیقی نے اساب کو ابراہیم علیہ السلام کے لیے گلزار بنا دیا اور اس سے بھی ایک قدم آگے بڑھ کر نمرود اور اس کی فوج کے سارے کیے کرائے کو خاکستر بنا کر چھوڑا اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے رہ گئے اور اس طرح ان کی ساری چالوں کا و بال انہی پر پڑا اور ہمارے ابراہیم علیہ السلام کا بال بیکا بھی نہ ہوا سچ ہے کہ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے ہماری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں انبیاء اکرام کی سیرت کو اپنانے والا بنائے اور انبیاء اکرام کی تعلیمات کو پھیلانے والا بنائے اور ہمیں کفر اور شرک سے محفوظ فرمائے ایمان اور سلامتی والی زندگی عطا فرمائے آمین اللہم آمین یا رب العالمین